اگر آپ کو بہت تکلیف ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ تکلیف ہوگی یہ کام کرو اللہ تعالیٰ نظر سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا سب سے پہلی چیز اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے فجر کی نماز جماعت سے پڑھو یہ ہوتا نہیں مولی صدی اللہ یہ چھوڑ کو دوسرا بولو فجر کی نماز جماعت سے پڑھو کیوں کیوں کیا ملے گا جماعت سے بڑے بڑے وعدے میں اسے پہلے فجر کے بارے میں پورا ایک درست دیا ہوں میں بڑے بڑے وعدے لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ مگر فجر نہیں پڑھتے کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھو کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے لوگ بولتے ہیں لوگ بس نہیں آ رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اسٹنشن کی ضرورت ہے فجر میں کتنے ہیں فجر میں جتنے ہیں اس لیے کہ انہی فجر کے مسلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے اللہ اکبر زہر میں نہیں اثر میں نہیں ہاں اثر میں ہے مغرب میں نہیں عشاء میں نہیں فرشتے آتے ہیں اور جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں اللہ کے پاس یہ اتنے مسلی فجر میں تھے فجر پڑھیں گے کیا ملے گا معلوم ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے یہ جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ فی ذمت اللہ جو فجر پڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اسے اپنی ذمہ میں لے لیتا ہے اور جسے اللہ اپنے ذمہ میں لے لے نہ اسے نظر لگے گی نہ اسے جادو لگے گا نہ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا پائے گا اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اللہ اکبر اللہ کے لئے فجر پڑو میرے بھائی اللہ کے لئے فجر پڑو میرے بھائی اسرائیل کا پریمینسٹر کہتا ہے جب تک کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں نہ آنے لگے جس دن وہ فجر میں جمعہ کی طرح آئیں گے نا سمجھ لو یہ جاک چکے ہیں اللہ اکبر فجر پڑو یہ پہلا طریقہ ہے فجر پڑ کر بیٹھو اسی جگہ پر کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں میرے بھائیوں کو نماز ہوتے ہی ہمارا دوسرا سلام میں نہیں پھرتا یہ گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں جاتے بھی نہیں گھر کو جاتے بھی یہ گھنٹے تک وہیں کھڑے رہیں گے وہیں باتیں کرتے رہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تم نے نماز پڑی ہے اسی جگہ بیٹھو اللہ اکبر کیا ملے گا ہٹنا نہیں اسی جگہ پر آپ نے جہاں نماز پڑی ہے وہیں بیٹھنے سے کیا ملے گا یہ نبی کے الفاظ ہیں جب تک وہ اپنے مسلے میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑی اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اللہ اس پہ تو رحم فرما اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعاوں کے آپ مستحق بنیں گے اور ساتھ میں جو صبح کے عذکار ہیں وہ عذکار بھی پڑھا کرو انشاءاللہ جی نہیں پڑھتے لوگ پڑھو اللہ کے لئے دس دس ہزار روپے ایک ایک علاج کو لوگ لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں لوگ بلتے علاج کراتے کراتے پیسے ختم ہو گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا میرے بھائی اللہ کے لئے بیٹھ سو مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر باز روایتوں میں یحی و یمید بھی موجود ہے سو مرتبہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی ایسی ساری چیزوں سے تمہیں پناہ دے گا انشاءاللہ یہ دوسری چیز ہے فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرے اذکار کی پابندی کرے اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفی خطہ فرمائے اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفی خطہ فرمائے کئی دکان والوں کو میں دیکھتا ہوں حافی صاحب آجو ذرا مہینے میں ہزار روپے لے لو آ کے دکان میں بیٹھ کے خران پڑھ کے چلے جاؤ حافی صاحب کو برکت ملی تم نہ کیا ملی خران کون پڑھے ان کو برکت ملی ہے میرے بھائی اور ایسے بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں وہ تمہاری بھی برکت ذرا لے کے سے لے جاتے کبھی کبھی ساتھ میں جی وہ پڑھتے پڑھتے تمہاری برکت کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں تم پڑھو خران تم خران پڑھو سبحان اللہ دوسری تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے میں نے حدیث کے اندر بھی اسے آپ کے سامنے کہہ دیا نظر نہیں لگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر سیکھ لو یہ لفظ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں بارک اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ مبارک ایسے الفاظ اپنی معاشرے میں اپنی سوسائٹی کے اندر عام کر دو انشاءاللہ یہ خد تک ہم نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تیسری بات ہو گئی چوتی چیز اگر کسی کو نظر لگی ہے یہ جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہوگی اللہ سے دعا کر کر میں جمعہ کا خدبہ ختم کروں گا اس لئے کہ ہمیشہ میری اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی جیسا جمعہ کا خدبہ دے دے تھے میں بھی وہ اسے ہی جمعہ کا خدبہ دوں کم سے کم وقت میں جتنا ہو سکتا ہے جمعہ کا خدبہ کا جو اصل ٹائم ہے ایک دو منٹ رہتے ہوئے میں جمعہ کا خدبہ ختم کروں آج اللہ مجھے موقع دے رہا الحمدللہ آج اللہ مجھے موقع دے رہا الحمدللہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جمعہ کے خدبے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے ہمیشہ اکیلے میں رونے کے ساتھ آتا ہے پریشانیاں پریشانیاں آ رہی ہیں اور کچھ علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو علاج کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اگر نظر لگانے والا معلوم ہے یاد رکھو کس کی نظر لگی ہے اگر معلوم ہے نبت پر نو پرسنٹ معلوم نہیں ہوتا اگر معلوم ہے تو حدیث میں طریقہ یہ ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل کرو یا وضو بناو وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا الحمدللہ یہ شفا کا ایک طریقہ ہے اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے اللہ اکبر موسیقی